ابھی ایک گھر کے اندر ایک گارڈن کے اندر وہاں پر ابھی ایک لڑکا تھا جس کے ہاتھ کے اندر ابھی ایک تلوار تھامی گئی تھی وہ کوئی اونی تھا وہ ساکت تھا وہ ایک مکھے اسٹوڈینڈ تھا بات کچھ ایسی ہے کہ وہ یہاں پر ابھی ایک اپنی تلوار بچی کو انجام دے رہا تھا کچھ دیر بعد میں اچانک سے اس کی تلوار بچی کے اندر سے ایک زوردہ روشن نکل کر باہر آتی ہے اور ایک پیڑ کو بینہ کسی نیسان کے کاٹ دیتی ہے جیسے یہاں پر وہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی ایک آواز آتی ہے اور تعلیو کے آواز سنائے دیتی ہے اس کے ساتھ میں وہ کہتا ہے ساکت بھائی کیا بات ہے آخر کا تم نے یہاں پر اس بیدہ اکتنوار بچی کو سیکھ ہی لیا ہے تو یہاں پر جو لڑکا ابھی بھی آیا تھا وہ کوئی اونی تھا وہ سرد تھا جو یہاں پر ایرث رینگ کے اوپر بیٹا ہوا تھا تو وہیں دوسری طرف ساکت کتا ہے تمہارا دھنیواد واسطوں میں اس کے ساتھ میں تو میں آرام سے اپنے لیول کو اور زیادہ اوپر بڑھا سکتا ہوں اور اپنی رینگ کو اوپر لا سکتا ہوں ایک بار بس مجھے یہاں پر ٹو فائیو رینگ کے اندر ہی آنا ہے اور اس کے بعد میں میں بڑی ہی آرام کے ساتھ میں ایک ایلڈر بن سکتا ہوں تو وہیں دوسری طرف سرد کتا ہے ہاں یہ تو صحیح ہے سینئر ساکت آخر کار یہاں پر اگر آپ نے ایسا کچھ کر دیا تو اس کے ساتھ میں آپ ایلڈر بن سکتے ہیں بات کچھ ایسی کہ یہاں پر آدھر کے سٹوڈنٹس کے جو ایلڈر ہوتے ہیں ان میں چننے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے اگر کوئی بھی ٹو فائیو رینگ کا کوئی بھی لڑکا ہوتا ہے کوئی بھی لڑکی ہوتی ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ یعنی کہ اگر وہ ٹو فائیو رینگ کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اسے یہاں پر ایلڈر بنیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر ساکت کہتا ہے سارت بھائی تم چندہ مت کرو تمہیں یہاں پر میں اپنے ساتھ میں رکھنے والا ہوں اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں بھی ملنے والی ہے کیونکہ اب اس تلوان بجی کے ساتھ میں ہے نا میں رینگ سیونت سے اٹھ کر سیدھا ٹوپ فائیو رینگ کے اندر جا کر بیٹھ سکتا ہوں کیونکہ اس کو سیکھنا میرے لئے بہت جادہ ہی محنت کا کام تھا میں نے اس کے اندر کم سے کم اپنے بیس تیس سال لگا دیے ہیں اور اب آخر کار یہاں پر میں نے اس کو سیکھ ہی گیا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر سارت کرتا ہے آپ کا دھنیواد ویسے یہاں پر مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے لیکن اتنا کرتے کرتے پر وہاں پر وہ ایسے سبت کرتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے تو وہیں اس کی ایسے چیز دیکھنے کے بعد میں ساکت پوچھتا ہے کیا ہوا آخر کار تم چپ کیوں ہو گئے کیا پریسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں کسرات کرتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں پر جو سینئر امریتہ ہے ان کو پسند کرتے ہیں اب یہاں پر سینئر امریتہ کوئی سینئر امریتہ اس لیے کہیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بات کچھ ایسی ہے کہ زونئر ہو یا سینئر ان کو یہاں پر ہمیں ساہ سے سینئری کہنا بولا جا سکتا تھا اور مجھے پتا ہے ساتھ میں صادق کر لیتا ہوں یا رہتا ہوں تو اس کے بعد میں ہمیں بہت زیادہ اچھا سپورٹ ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہماری جو رینکنگ ہے وہ اوڑ بیدہ اٹھ سکتی ہے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر سرعت کرتا ہے ہاں وہی تو پرابلم ہو گئی بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر جو سینئر امریتہ ہے انہوں نے یہاں پر ابھی ابھی پراتھک کو چیلنس دے دیا جو بھی سیسٹنگ درینک کے اوپر تھا اور وہ رئی سیونٹین درینک کے اوپر کیا کیا واسطہوں میں امریتہ نے ایسا کیا لیکن آخر کا وہ ایسا کیونکہ کر سکتی ہے یہاں پر جیل سے ہی ساکیت وہ بات سنتا ہے تو اس کے ساتھ میں وہ حیران رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر امریتہ ابھی تک بھی ہے نا پراتھک کے ساتھ میں لڑنے سکتی کیونکہ واسطہوں میں اس کی تلوار باجی وہ زیادہ ایک خدرناک ہے تو وہیں دوسری طرف یہاں پر سرد چھپ ہو جاتا ہے تو اسے چھپ ہوتا ہے وہ دیکھ کر پرتیک وہاں پر ساکیت اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا تم چھپ کیوں ہو گئے تو وہیں سرد بتاتا ہے بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر جو پرتیک ہے نا اس کو پہلے سے یہاں پر ایک وار کے اندر مار ڈالا گیا اور ایسا دو بار ہو چکا ہے جس کے بعد میں یہاں پر وہیں پہ نہیں رکھتی ہے اس کے بعد میں وہے اور بھی زیادہ آگے چینلنج دینا شروع کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر وہ سیدھا سولہ پندرہ چودہ تیرہ تیرہ رینکنگ والے کو بھی یہاں پر ہرا چکی تھی اور ایک ہی بار کے اندر وہے ٹاپ ٹوال کے اندر پہنچ چکی تھی جیسے سارت وہاں پر وہ سبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں ساکیت حیران رہ جاتا ہے کیا واسطوں میں آخر کار اس کو اسے کیا چیز مل گئی جس کے ساتھ میں وہ کسی کو بھی ایک ون ہیٹ کے اندر ہی کل کر پا رہی ہے مجھے بھی نہیں پتا تو وہیں ساکیت کرتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم وہیں جا کر دیکھنا ہوگا کیا تمہارے پاس میں ابھی وہ ٹوکن پڑا ہوا ہے اس کے بعد وہ دونوں جلد ہی اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں اب وہ اندر پہنچتے ہیں تو وہ پاتے ہیں کہ یہاں پر اس بار پہلے سے بھی بہت زیادہ بیڑ ہو چکی تھی آس پاس میں وہ سجنے آ چکے تھے یہ بات ابھی پہلے سے بھی زیادہ فیل چکی تھی اس بار یہاں پر ابھی جو امرتہ تھی اس کے سامنے کوئی اور نہیں تھا صد تھا جو یہاں پر ٹوم ٹین رنگنگ کے اندر پیٹا ہوا تھا وہاں پر جو صد تھا وہ جلدی سے اپنی تلوار کو وہ آگے ہی طرف کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں کہتا ہے آج میں تمہیں یہاں پر امرتہ ہرا کر مانوں گا وہ اس کے ساتھ میں وہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور آگے ہی طرف بڑھانے رکھتا ہے لیکن جیسے سے پہلے کہ یہاں پر وہ اپنی تلوار کو اس کے پاس پچھا پاتا کہ اس سے پہلے ہی شک اس کی گردن وہی پر ہی کر جاتی ہے اور ایک اوار کے اندر وہ نوک آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں جلد ہی یہاں پر جو سلط تھا اس کی نگاہیں وہاں پر ایک دو لڑکو کے اوپر پڑتی ہیں یہ کیا تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو کیا تمہیں بھی اس نے ہرا دیا ہے کیونکہ اس وقت جس سے وہ باتیں کر رہے تھے نا وہ کوئی اور نہیں تھا وہی ٹوالو اور ایلیون رینک والے تھے تو وہاں دوسرے طرف وہ اپنا سری لاتے ہیں ہاں ہمیں ہرا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہاں پر کچھ اور بھی کرتے ہیں ہمیں بھی اس نے ہرا دیا واسطہ میں اس زگہ پر ان کی حالت پوری طرح سے خراب لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اس زگہ پر اس سے بڑی دکھ کے بعد کوئی سی بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک ہی ہیٹ کے اندر یہاں پر مارے جا چکے تھے لیکن کیا ہی کر سکتے تھے آخر کار ان کی پیرے سے لنکا جو لگ چکی تھی اس کے بعد میں یہاں پر امریتہ وہی نہیں رکھتی ہے وہ جلدی سے ایک اور لڑکے کو وہاں پر بڑا لیتی ہے اور اس کے بعد میں وہ نائنٹ رینگ کا تھا اس کی بھی گردنوائی پر اڑا دی جاتی ہے لیکن اس کی ساتھ میں ہی اب جلد ہی گیٹ کے باہر ایک منٹی باہر نکل کر آتی ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے ہی 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 سرد بھائی کہاں پر جا رہے ہو ادھر آؤ نا میرے کو تمہارے ساتھ میں میج کرنا ہے اس کی ساتھ میں یہاں پر اب سیدھا جو امریتہ تھی وہ سرد کو دیکھ رہی تھی تو وہی سرد کی حالت پوری طرح سے خراب ہو گئی تھی بات کچھ ایسی تھی کہ جو سرد کی لیول تھا نا وہ یہاں پر ابھی ایٹھ رینگ کیوں پر تھا اسی وجہ سے یہاں پر اب اس کی باری آ چکی تھی تو وہی سرد کہتا ہے کیوں اندر کیوں ہم لوگ باہر کیوں نہیں لڑ سکتے آخر کار یہاں پر تم نے پہلے ہی سبی کو ایک ایک کر کر یہاں پر مار ڈالا ہے تو اس کے بعد میں تمہاری جو ساری چیزیں ہیں وہ پہلے سے باہر نکل کر آ چکی ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ہم لوگوں کو باہرے لڑنا چاہیے ویسے بھی یہاں پر یہ کوئی انٹرویوی تو ہے نہیں ایزی ویسے آو باہری باہری لڑتے ہیں تو اس کے ساتھ میں امریتہ اپنا سری لاتی ہے اچھا ایسی بات ہے اگر تمہیں اپنی انسلٹ کروانی ہے تو ٹھیک ہے میں باہری آ جاتی ہوں امریتہ اپنے منی من کے اندر بد بد آتی ہے کے بعد میں یہاں پر جو آس پاس کی ساری رنگ تھی نا اس کے اندر وہ چلے جاتے ہیں جہاں پر فائٹ کیا کر دے تھے اس کے بعد میں میں امریتہ کہتی ہے چلے ٹھیک ہے سرو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں سرد بھی اپنی تلوار باہر نکال لیتا ہے تلوار باہر نکال کر سیدھا ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہیں دوسری طرف کیا آمنے سامنے کی تلوار بچی کیا واسطہ میں آپ میرے ساتھ میں ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کی ہی مر جی ویسے بھی امریتہ کی جو یہ تلوار سوڑتی نہ اس کے ساتھ میں اگر کوئی سامنے سے آئے نہ تو وہ جیدہ آسان ہوا کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ میں ہی سامنے والے کا سر پہلے سے ہی اڑ چکا تھا کیونکہ امریتہ نے پہلے سے اپنی تلوار کو ہلکہ سائی لا دیا تھا اس کے بعد میں جو سرد کا سریر تھا وہ تھوڑا دور آتا ہے اور وہاں پہ دڑام سے گر جاتا ہے اور اس کے بھی چھوٹے چھوٹے باکس بنتا ہے اور وہاں گیم سے باہر ہو جاتا ہے وہی اس طرح سرد کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر جو ساکت تھا اس کی آنچیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے کیا یہ یہ کیا تھا یہ ہو کیا رہا تھا سرد ایک ہی وار کے اندر ہار گیا وہ بھی ایک ہی وار ایک ہی لڑکی کے ہاتھوں کے اندر سے یہ کیسے ہو سکتا تھا اسے یہاں پر بلکل بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی وہاں پر ہوا کیا تھا اس جگہ پر بات کچھ ایسی تھی کہ امریتہ کو ہرانے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بات کچھ ایسی تھی کہ کیول یہاں پر اس کے سینر انکل کے بعد میں کیول جو سوائی تھا جو تلوار بجی کے اندر اس کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن یہاں پر اس کی یہ جو ٹیکنک تھی اس کے سامنے تو ان سبی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن اگر یہاں پر وہ اپنے سینر انکل سے تھوڑی اور چیزیں سکھ کر آتی تو اس کے بعد وہ ایسی لی یہاں پر ان سبی کو بھی سب پاس کر سکتی تھی سینر ساکیت اب آپ کی بار یہ ہے اس کی ساتھ میں امریتہ جلد ہی یہاں پر ساکیت کی طرف دیکھتی ہے اور اس سے کہتی ہے تو وہیں ساکیت کہتا ہے کیا اب تم مجھ سے لڑنا چاہتی ہو تو اس کی ساتھ میں امریتہ کہتی ہے ہاں ہاں اور جلدی کریے میرے پاس میں بلکل بھی سمیں نہیں ہے اور مجھے جلد سے یہاں پر ٹو فائف کے اندر بھی پہنچنا ہے اسی وجہ سے جلدی آئیے جلدی یہاں پر مجھے لڑنا ہے تو وہیں دوسرے طرف ساکیت کو بھی اب غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم واسطہوں میں یہاں پر ایسا کچھ کرنا چاہتی ہو اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں پر اب نہیں چھوڑنے والا ساکیت یہاں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا واسطہوں میں یہ لڑکی اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی تھی یہاں پر جتے بھی لوگ تھے نا ان سبی کے اندر یہاں پر ساکیت سامرہ کرنے والا کوئی اور بالکل بھی نہیں تھا ہاں واسطہوں میں ساکیت اتہ جاتا پاورفل تھا وہ جلد ہی وہاں پر اندر چلا جاتا ہے اور اندر جاتے ہی وہ اپنی تروار کو اوپر اٹھاتا ہے جیسے وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ڈبل سوٹ لیے ہوئے ایک ووریر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں وہ امریتہ سے کہتا ہے سین ایر امریتہ کیا ہوا تیار ہو اس کے ساتھ میں اپنی دونوں تروار کو ملاتا ہے اور اگلے ہی پل ایک بڑی سی تروار کی ساتھ میں وہ ایک اسلس اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن جس سے پہلے کی وہ اٹیک اس کے پاس امریتہ کہتی ہے ایک پل رکو مجھے ہاں پر کچھ جروری کام آ گیا ہے تمہارے اندر اگر ہمت ہے نا تو تھوڑے در یہیں پری رکو میں واپس آ رہی ہوں اس بار یہاں پر جو امریتہ تھی نا اس کی بھی شٹی پٹی گول ہو گئی تھی جب اس نے اپنے سامنے والے کی اس تلوار بازی کو دیکھا تھا اس سمیں یہاں پر وہ پھر سے باہر جانا چاہ رہی تھی تو وہیں دوسری طرف سبھی سبھی پوری طرح سے حیران رہ گئے یہ کیا لڑکی ہے بھائی آخر کار اچانک سے یہ باہر کیسے جا سکتی ہے آخر کار اس کو یہاں پر لے کر میرے ساتھ میں لڑنا ورنا چاہیے تھا تو وہیں سرد بھی آخر کار واپس آ چکا تھا وہ کہتا ہے کیا ہوا آخر کار ساکیت بھائی کیا ہمیں یہاں سے باہر چلنا چاہیے تو وہیں ساکیت کہتا ہے نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ وہ جلد ہی واپس یہاں پر آنے والی ہے ہم اس کا یہی پر انتجار کرنے والے ہیں آج اس کو یہاں پر میں بہت اچھی طرح سے جواب دینے والا ہوں آخر کار اس کی اتنی حمد کیسے ہو گئی کہ یہاں پر وہ میرے کو للکا رہے تو وہیں دوسری طرف یہاں پر جو امریتہ تھی وہ پھر سے ریال ورلڈ کے اندر آ جاتی ہے اور رات کے سانس لیتی ہے ہائے میں بچ گئی آخر کا صحیح سامنے میں باگ کر آ گئی تھی بات کچھ ایسی کہ یہاں پر ابھی تک میں نے صحیح سے اپنی تلوار بجی سکھی ہی نہیں ہے میں نے تکیوال نورمل تلوار بجی کا ہی ابھیاز کیا تھا مجھے صحیح سے یہاں پر کچھ اور سیکھنا ہوگا تاکہ یہاں پر میں اس کا سامنا کر سکوں وہ پھر جلد ہی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ جاتی ہے